اسلام علیکم کیسے ہیں آج سب لوگ میٹھے بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہیر ہیریس سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں بنا رہی ہوں پینڈا جو کہ چار سدہ کی ایک سپیشل ڈیش ہے برنو میں بھی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اس کو صوبت متھا بھی بولتے ہیں لیکن جو پتھانے اس کو پینڈا ہی کہتے ہیں تو بہت ایزی طریقے سے بنتی ہے جس چکن کی طرح ہی پکاتے ہیں تھوڑا سا چینج ہوتی ہے ریسیپی باقی سیم چکن جیسی ریسیپی ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس آئل گرم کرنے پر پیاس کو میں نے بیچ میں ایڈ کیا ہے ہم ہم اس کو براؤن ہونے تک پکائیں گے ساتھ ہی میں ایسا گٹی ہوں کہ دو ٹاماٹر لیتی ہوں اور تین سے چار ہری مرچے لیں ہے اور ان کو میں نے گرائنڈر میں ڈال دیا ہے اس کی ہم پیسٹ بنا لیں گے ایڈ ٹومیٹو پیوری بنائیں گے اس کی بلکل ہم نے سموٹ پیسٹ بنا لینی ہے اچھا پیاز اب براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکن چکن ایڈ کرنے کے بعد اتنی دے تک بھولیں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے یہ مہت ٹیسٹی ریسیپی ہے اور ٹریڈیشنل بھی ہے تو ٹرائے کرنی چاہیے کہ ہمارے بلک میں دوسرے زبوں میں لوگ کیا کھا رہے ہیں جس طرح پنجابی کڑائی کراچی کے بریانی مشہور ہے تو یہ بھی ایک بہت سپیشل ڈیش ہے اس کو بھی آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ریسیپی اب جب میں نے ٹومیٹو پیوری ریڈی کی تھی نا وہ ایڈ کر دی ہے اور اس سے پہلے میں نے ادھر گلسن پیسٹ شامل کی تھی چکن میں اور اچھی طرح سے بھول لیا تھا اب میں ایسا کروں گی کہ اس کی اوپرنا میں ڈھکن دے دیتی ہوں تاکہ تماتر بھی نرم ہو چھے اور چکن بھی اور ہم اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں ایک بیڑا چمچ ہم دہی کے ایڈ کریں گے اور اس کو ہم بھول لیں گے اچھا جب تک یہ پانی ذرا خوشک ہوتا ہے تب تک میں آپ کو مسائلیں بتاتی ہوں لال مرچ ہے اور ساتھ میں کشمیری مرچ ہے جو ڈاک والی ہے وہ کشمیری لال مرچ ہے یہ نمک پڑا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہم کالی مرچ ہے حلدی ہے سوکھا دنی اور ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسائلہ ہے اچھا اس میں نہ املی ایڈ ہوتی ہے اگر املی نہ ہو تو آپ آلو بخارہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے گرم پانی میں چار پانچ آلو بخارے لیے تھے سوکھا آلو بخارہ ہے جو ہم بریانی میں ایڈ کرتے ہیں اس کو پانی میں ڈپ کر دیا ہے اور ساتھ میں ایک لیمو ایڈ کریں گے اس کے میں نے بیج نکال لیے ہیں اور اس کا پلپ جو بچا ہے جس طرح املی کا گودہ ریڈی کرتے ہیں اسی طرح سے ہے یہ اور اس میں ساتھ میں ایک لیمو شامل کر رہی ہوں تو چلتے ہیں اپنے سالن کی طرف یہاں پر جو ہے نا چکن آلموس ٹینڈر ہو چکا ہے یہاں پر میں نے جو آلو بخارے کا پلپ والا پانی تھا اور لیمن والا جو پانی ریڈ کیا تھا اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی سارے سپائسز ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کا پتلا سا شوربہ بنتا ہے اس کی حاصل یہ دیئے ہے اس کو دیریکٹ روٹی یا ناں کے ساتھ نہیں کھتا بلکہ پتی سی روٹی ریڈی کی جاتی ہے اور اس کے پیسز کر کے اس کے اوپر شوربہ ڈال کے سرید بنا کے کھاتے ہیں اب ہم نے اس میں کھلا پانی شامل کر دیا ہے زیادہ پانی شامل کرنا ہے اور پھر ہی یہ زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے میں اس کے اوپر ڈھکن دے دیتی ہوں اور تھوڑا سا میڈیم فلیم پہ جولے کو کر دیں گے تو یہ دیکھیں کافی اچھا سالن پک چکا ہے اب جو اس میں ایک سپیشل چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اوپر آئل آیا ہوا ہے اس کو ہم سپرٹ کر کے نکال لیں گے بہت احتیاط سے اور اگر آپ سٹیل کا چمچ ایسا ہی یوز کریں گے تو بہت آسانی سے نکلے گا یہ ڈوئی سے نہیں لکیا جاتا جو لکڑی کی ڈوئی ہوتی ہے اسے یہ اوئل سپرٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے سٹیل کے چمچ سے ہی کرنا ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ اوئل میں نے نکال لیا ہے لیکن اس سالن کو جب آپ پریپیئر کرتے ہیں تو خود بہ خود اوئل بار بار اوپر آتا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا اوپانی جامل کر دیا ہے تاکہ ہماری روٹیاں جو ہیں اچھی طرح سے سوک ہو جائیں اس شورپے میں یہ آلموسٹ ریڈی ہو چکے بس میں اس کو پانچ دس منٹ کے لئے دھم پر رکھ دیتی ہوں اور یہ میں نے بزار سے بڑی طوے والی روٹی ملتی ہے وہ منگوائی ہے ویسے جو چار سد اور بنو کے لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑی روٹی بناتے ہیں سلنڈر جیسے چولا ہوتا ہے ان کا جیسے ڈرم کے اندر آگ لگائی ہوتی ہے اور اس پر بیل بیل کے ایک اوول شیپ کی روٹی پکاتے ہیں پتلی سی تو یہ میں نے بزار سے ہی منگوائی تھی یہ مل جاتی ہے جن کے پاس دوا پیس اویلیبل ہوتے ہیں ان سے یہ روٹی ملتی ہے اور ان کے میں پیسز کر دیئے ہیں اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی شوربہ آپ شوربہ کی کنسسٹنسی چیک کر لیں کہ میں نے کتنا پدلہ بنایا ہے اور یہ روٹی سارا شوربہ پی جائے گی اسی طرح سے اس کی اسیمبلنگ کی جاتی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے گارنش کے لیے دنیا ہری میر جدرک جو کچھ بھی ایڈ کرنا آپ کر سکتے ہیں میں نہیں ایڈ کر رہی ہوں اچھا اب یہ جو آل سیپٹڈ کیا تھا ہم اس کو اوپر گارنش کر دیں گے اس سے ذرا لک اچھی ہو جائے گی اور یہ ہمارا پینڈا ریڈی ہو چکا ہے اس کو بڑی پرات میں ہی سرف کیا جاتا ہے لیکن میں نے تھوڑا سے چھوٹا برطن لیا ہے آپ پوری فیملی کے ساتھ جب کھائیں تو ایک بڑی پرات لیں اس میں روٹی اسیمبل کریں اس کے اوپر سالن ڈالنے بوٹیاں رکھیں اور انچوائے کریں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ ڈرائی سی پی کیسی لگی ہے مجھے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا بھی اللہ حافظ